تو آج جو کی بات کرنے بلنا پہ سسی جی ڈی ریکورمنٹ دو سار اکیس کے بارے میں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ سسی جی ڈی کی جو آپ کی برتی ہونے والی ہے دو سار اکیس کی اس میں آپ کی جو رننگ ہے وہ یہاں پہ کتنی کروائی جائے گی آپ کا جو ریٹن اگزام ہے وہ یہاں پہ کب کروائے جائے گا اور آپ کا جو سلیبس ہے وہ یہاں پہ کیا رہنے والا ہے آج آپ کو پوری جانکاری اس ویڈیو میں دوں گا تو ویڈیو سٹارڈنگ سے لے کے انتیم دک یہاں پہ ضرور دیکھے گا تو سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں سسی جی ڈی کی جو آپ کے فارم ہے وہ یہاں پہ 25 مارچ سے یہاں پہ شروع ہونے والے ہیں جانکہ پورے بھارت میں جو آپ کے آن لائن فارم ہے سسی جی ڈی کے وہ یہاں پہ 25 مارچ سے شروع ہو جائیں گے تو آپ کو بتا دیں اس میں لڑکیاں اور لڑکے دونوں یہاں پہ فارم لگا سکتے ہیں تو آپ کو بتا دیں سب سے پہلے جو آپ کی ایج ہے میں نے اس سے پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتایا تھا ایج کے بارے میں لیکن آج میں آپ باپس آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا آپ کو بتا دیں جو جرنل والے کینڈٹ ہیں جو جرنل ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 18 سے لے کے 23 سال تک یہاں پہ رکھی گئی ہے اور جو OBC ہے ان کو تین سال کی شوٹ دی گی ہے جنہی کی OBC کی جو ایج رہے گی وہ اٹھارہ سے لے کے چھبیس سال تک یہاں پہ رہے گی اور جو کیڈڈڈیاں آپ پہ ase اور as-t ہیں ان کی جو age ہیں ان کو پانچ سال کی یہاں پہ شوٹ دی جائے گی ایج میں یعنی کی ase اور as-t کی جو age رہے گی وہ اٹھارہ سے لے کے اٹھائیس سال تک یہاں پہ رہنے والی ہے اس کے بعد یہاں پہ بات کرلو رننگ کے بارے میں تو آپ کو بتا دے پانچ کلومیٹر اس میں آپ کی رننگ کروائی جاتی ہے جس میں آپ کو چوویس منٹ کا یہاں پر ٹائم دیا جاتا ہے تو آپ کو بتا دے ایس ایس ای جی ڈی میں سب سے پہلے آپ کا یہاں پر ریٹن اگزام کروائی جاتا ہے اگر آپ یہاں پر اگزام پاس کر جاتے ہو تو اس کے بعد آپ کا یہاں پر فیسیکل کروائی جاتا ہے جس میں آپ کی پانچ کلومیٹر کی یہاں پر رننگ ہوتی ہے اور آپ کو چوویس منٹ کا یہاں پر ٹائم دیا جاتا ہے تو اب بات کر لیں یہاں پہ اس ایسی جی ڈی جو آپ کا یہاں پہ ریٹن اگزام ہونے والا ہے جنہیں کہ جو آپ کی اگزام ڈیٹ ہے وہ دو آر دوزار اکیس رہنے والی ہے جنہیں کہ آپ کو بتا دیں آٹھ میں مینے میں آپ کے جو اگزام ہے وہ یہاں پہ ہونے والا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو اب سلیبس کی یہاں پہ بات کر لیں تو آپ کو یہاں پہ سلیبس پہ سیدھا یہاں پہ لے کے چلتے ہیں تو آپ یہاں پہ سلیبز دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے آپ کو بتا دے سب سے پہلے آپ کا جو ریٹن اگزام ہے اس ایسی جی ڈی کا وہ یہاں پہ سو نمبر گیاں پہ ہونے والا ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دے جرنل اٹیلیزنٹ اینڈ ریزننگ جو آپ کی ہے وہ پچیس نمبر کی آپ کو آنے والی ہے آپ کا جو ایک کوشن ہے وہ ایک ہی نمبر کا ہوگا اور آپ کو بتا دے اس ایسی جی ڈی میں آپ کی یہاں پہ نیکٹی مارکنگ بھی ہوتی ہے نیکٹی مارکنگ بھی آپ کی ایسی جی ڈی میں آپ پہ ہوتی ہے آپ کو بتا دے جرنل اٹیلیزنٹ اینڈ ریزننگ جو ہے آپ کی وہ پچیس نمبر کی ہونے والی ہے پچیس ہی آپ کے یہاں پہ کوشن آنے والے ہیں تو وہ ہی بات کریں آپ پہ جرنل نالج اینڈ جرنل اویرنس کی تو یہ بھی یہاں پہ پچیس کوشن آپ کے آنے والے ہیں اور پچیس ہی نمبر کے یہاں پہ جرنل نالج اینڈ جرنل اویرنس اس کے بعد یہاں پہ Mathematic کی بات کریں Mathematic کے بھی آپ کو 25 کوشن یہاں پہ پوچھے جائیں گے اور 25 ہی آپ پہ نمبر ہوں گے اور اس کے بعد D Part کی بات کریں English اور Hindi کے آپ کو کوشن آئیں گے آپ پہ 25 کوشن پوچھے جائیں گے اور 25 نمبر کے ہی آپ کو پوچھے جائیں گے تو آپ کو بتا دیں جو آپ کا پیپر ہوگا وہ ہینڈن مارکس کا ہوگا جس میں آپ کو 1.5 گھنٹے کا ٹائم دیا جائے گا جاننے کی 90 منٹ آپ کو دیے جائیں گے اگزام کرنے کے لئے تو آپ کو بتا دیں پہلال آپ کو SSE GD کے بارے میں آپ پہ پوری جانکری مل گئی ہوگی آپ کو بتا دیں اس میں BSF, CISF, ITVP, SSB, CRPF اس کے بعد SSB آپ کو بتا دیں اسلام رائیفل, NIJ Department آپ کی ہوتے ہیں جس طرح آپ یہاں پہ نمبر لوگے اسی طرح آپ کو جو Department ہے SSE GD میں یہاں پہ دیا جاتا ہے تو کافی اچھی نیوز ہے تو آپ کو بتا دیں پورے بھارت میں جو آپ کی SSE GD کی یہاں پہ جو برتی ہے وہ یہاں پہ کروائی جائے گی اور 25 مارچ سے جو اس کے آن لائن فارم ہے وہ یہاں پہ شروع ہونے والے ہیں اور سبھی کینڈڈڈ کو بتا دوں کہ جو آپ کا یہ سلیبس ہے تو سلیبس پہ آپ سکرین شوٹ مار لیجئے کیونکہ یہ سلیبس آگے آپ کا بہت کام آنے والا ہے کیونکہ آپ نے ریٹن اگزام کی تیاری کرنی ہے اگر آپ ریٹن اگزام کوالیفائی کریں گے تب ہی آپ جو کی فیزیکل کے لئے یہاں پہ پہنچ پائیں گے تو اس لیے سکرین شوٹ یہاں پہ لے لیجئے تاکہ آپ گھر بیٹھے جو کی ریٹن اگزام کی اچھی طرح یہاں پہ تیاری کر سکیں تو فیلال آپ کو سسی جی ڈی برتی 2021 کے بارے میں پوری جانکری مل گی ہوگی اگر آپ کا پھر بھی کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ مجھے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں تو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک سے جرکی